بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاخرہ میں آپ کو شاجہ سسٹر کیچن گولر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بڑی مزدار سی رسپی قدو گوش کی رسپی میں آج آپ کو قدو گوش بنانے کی رسپی بتاؤں گی چلیں ناظرین میں بتاتی ہوں اس میں میں نے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہاف کے جی میں نے بیف کا گوش لیا ہے ون کے جی میں نے قدو لیا ہے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو آپ بوائل کر لیں اسے یہ بہت مزدار بنے گا اور اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ بلکل آپ نے جذب کر لینا تاکہ اس کی غزائیت ختم نہ ہو ایک جگ میں نے پانی کا لیا ہے ایک چمچ میں نے کٹیوی مرچوں کا لیا ہے آدھی چمچ میں نے خلدی کا لیا ہے ایک چمچ میں نے کٹاوی دھنیا لیا ہے ایک چمچ میں نے پیسیوی مرچ لیا ہے لال ایک میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے ایک بڑا پیاس لے کے اسے میں نے بارک بیسیوش میں کٹ لیا ہے چار سے پانچ秘د میں نے خلد چمچ میں نے کٹیوی مرچوں کا لیا ہے آدھی چمچی میں نے پیسا و گرمی سالہ لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے آدھی چمچ میں نے زیرے کی لیا ہے دو بڑے چمچ میں نے لیسن ادرک کا پیس لیا ہے تین عدد میں نے ٹیمانٹر لے کے انہیں بھی پیسز میں کاٹ لیا ہے ایک کپ میں نے آئل کا لیا ہے چلے ناظرین ہمیں بتاتی ہوں یہ کس طرح تیار ہوں پریشن میں ڈالوں گا یہ گوش پریشن میں ہی گلے گا آپ کو بتائیں یہ بیف کا گوشت ہے ایک جب پانی کا لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گا اب میں اس میں یہ جو میں نے ایک عدد بڑا پیاس لیا تھا یہ میں ڈالوں گا اس کے لئے یہ میں ٹیمانٹر ڈالوں گا جو میں نے تین عدد لیا تھا اس کے لئے یہ لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اس کے لئے جو میں نے دو چمچ بڑھے لیا تھا یہ اپنے کھر میں آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے گا بنتا ہے یہ میں نے ایک چمچ ڈمک کا لیا تھا یہ ڈالوں گا اس کے لئے یہ کوٹی میں لائل مرچ ڈالیں گے ایک چمچ جو لی تھی میں نے یہ لائل مرچ ڈالیں گے پسی ہوئی یہ میں اس میں کوٹاوہ دھنیا جو میں نے سوکا لیا تھا وہ ڈالوں گی اس کے اندر یہ میں نے آدھی چمچ جو ہلڈی لی تھی یہ ڈالیں تمام مثالیں ہم نے اس میں شامل کر دیں گوشت میں اب ہم اس کو مکس کر دیں گے 15 منٹ کے لئے ہم پریشر لگا دیں گے پھر میں آپ کو آگے کی ریسپی بتاؤں گی کہ ہم اسے کس طرح تیار کریں گے وہ اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اسے بھونیں گے ہمیں آپ کو آگے کی ریسپی بتاتی ہے ایک کپ آئیل لیا تھا ابھی میں کڑھائی میں ڈالوں گی ابھی آئیل گرم ہو جائے گا آئیل گرم ہو جائے گا پھر میں آپ کو بزات نہیں آگے کی ریسپی ہم نے کس طرح تیار پڑھیں گے مپس کردے ہیں مگرم ہو جائے گا لیا تھا وہ میں بھی سکتے بھی ڈال دیں گے اس کو کھڑا سا زیرے کو بونیں گے بھینے کے ساتھ یہ جمعے نہیں چینی تھی ہریے ڈال دوں گی اس کے اندر میں یہ خوڑا سا بھون جائے کہ اس میں گوش شامل کریں گے اب ناظرین میں اس میں گوش شامل کروں گی جو میں نے پریشر بکر میں گلا ہے گوش شامل کریں گے ہم اسے گوش کو دس سے پندرہ منٹ اچھے سے بھون لیں گے گی کے اندر ناظرین میں اسے پندرہ منٹ اچھے سے بھونوں گی اس کو گوش کو تاکہ اچھے سے پرائی ہو جائے اس میں سے جو مثالوں کی خمک آئے گی وہ ختم ہو جائے اچھے پل کی پندرہ منٹ اچھے سے گھی میں بھونیں گے تیل میں بھونیں گے سوچھے سے آپ گھی بھی لے سکتی ہیں اس کے لئے میں نے تیل لیا ہے آپ جو بھی اپنے گھر میں استعمال کرتی ہیں تیل یا گھی یہ مہت مزیدار بنتا ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو جو قدو نہیں کھاتا آپ کے گھر میں وہ بھی قدو کھائیں گے اچھے سے بھون گیا اب میں اس پر قدو شامل کروں گی بسم اللہ رحمان رحیم میں اس میں قدو شامل کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا میں اسے دس سے پندرہ منٹ اسے اچھے سے بھونوں گی اس کے اندر دلیے دن پہ لگا دوں گی اچھا ہے آپ ملکل تیار ہے اب میں اس میں گرب مسالہ ڈالوں گی بس میں رحمانے رہیم مشاہ دائیں گے جو فیسا ہوا میں نے آدھا چبت لیا تھا اس میں دھنیا ڈالوں گی بسم اللہ رحمانی رکھیں اب اس اچھے سے نکس کر دوں گی جارے ناظرین ہمیں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ قدو گوش کی ریسپی بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں اس سے آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو مل سکے گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ لوگ کیا